السلام علیکم ناظرین ڈوکدانش ریل فوکس کے ساتھ حاضرے عمران خان نے کئی محسنوں کو قربان کیا ہے اب شہباز گل عمران خان کے محسن ہے یا عمران خان شہباز گل کے محسن ہے یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ عمران خان جب جدوجہد کر رہے تھے اس وقت شہباز گل کہیں نظر نہیں آتے تھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا شہباز گل نام کا کوئی پی ٹی آئی کا کارکون ہے ورکر ہے چاہے یہاں چاہے دنیا میں دنیا میں بہت سارے جو بیرونی دنیا میں پی ٹی آئی کے لیڈر تھے وہ ظاہر ہے دنیا چھوٹی ہے آج کل میڈیا میں تو سب نظر آ جاتا ہے بڑے نام ہیں امریکہ میں بھی جن کو ہم جانتے ہیں یوکے میں بھی سعودی عرب لیکن جب عمران خان وزیراعظم بنے تو پھر اقدم وزیراعالہ کے پاس ایک ایڈوائزر آیا اور پھر وہاں سے نکالا گیا پھر عمران خان نے انہیں رکھ لیا اور پھر اپنی چرب زبانی اور گندی گفتگو اور غلازت والی گفتگو سے شہباز گل عمران خان کے چہیتے بن گئے اور پھر سپوکس پرسن ہو گئے اور اب تو چیف آف اسٹاپ بن گئے بتائے اتنی بڑی پوسٹ ان کو مل گئی اور وہ انہوں نے میرا خیالہ حاصل کیا ہے وہی اسی بنیاد پہ کہ جتنا زیادہ گالیاں دے سکتے ہو جتنی زیادہ غلیز زبان استعمال کر سکتے ہو جتنی زیادہ میڈیا میں بیٹھ کے لوگوں پہ تعمتیں لگا سکتے ہو لوگوں کے ساتھ بتتمیزی کر سکتے ہو اس بنیاد پہ عمران خان کا وہ قریبی ساتھی ہوتا ہے اب دیکھ لیجئے جتنا بھی ہے بہرحال تو یہ پھر آگے سامنے اب شہباز گل نے بقول جو انہوں نے وہاں بیان دیا ہے کہ میں نے تو جو کچھ بھی کیا ہے عمران خان صاحب کے کہنے پھر کیا یہ ابھی تک بڑی اوثنٹک نیوز ہے اندر کی کہ انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی پہلے کیا اور اب کی اور میڈیا میں کر رہے تھے وہ عمران خان صاحب کے حکم پہ کر رہے تھے تو گویا فوج کے خلاف جو اتنے بڑی بغاوت اوبارنے کی بات کی وہ بھی آپ نے عمران خان کے کہنے پہ کی لوگوں کو گالیاں آپ نے دی غلیز زبان استعمال کیا لوگوں کو تحمت خواتین اینکرز کو اینکرز کو آپ نے میڈیا میں بیعت کر ان کی پرسنل چیزوں پہ اٹیک کیا یہ بھی عمران خان صاحب کے کہنے پہ کیا تو آج آپ اکیلے ہیں عمران خان صاحب نہ کوئی جدوجہد کر رہے نہ کوئی اتجاج کر رہے نہ بڑے بڑے بیانات دے رہے نہ دھمکی دے رہے اور اہم ترین جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی خاموس ہے ماں سوائے چند لوگوں کی اکیلے آپ آئے کوئی آپ سے ملنے عدالت میں نہیں گیا تو شہباز گل کے قریبی ایک ساتھی سے جب بات ہوئی تو اس نے کہا کہ شہباز گل کے ساتھ دھوکہ ہو گیا تو میں نے کہا کیسا دھوکہ ہو گیا کہنا ہے شہباز سے گل نے بڑے احسان کی ہے عمران خان پہ اور آج اس کو اگر ضرورت ہے تو نہ پی ٹی آئی کا کوئی لیڈرشپ اس کو سپورٹ کر رہا ہے نہ عمران خان سپورٹ کر رہا ہے وہیں بیٹھے ہوئے ایک اور بندہ جو تھا اس نے یہ کہا کہ یہ تو عمران خان صاحب کا خاصہ ہے عمران خان صاحب نے اپنے جتنے بھی محسن ہیں وہ تو محسن کچھ ثابت ہوئے ہیں جب ضرورت ہوئی سر پہ بٹھایا جب ضرورت نہیں ہوئی تو جھانکے بھی نہیں دیکھا بلکہ اُلٹاو اس پر اٹیک شروع کر دیا بہت سارے ایسے محسن ہیں جن کو نوکری سے نکال دیا بہت سارے ایسے محسن ہیں جن کو پارٹی سے نکال دیا بہت سارے ایسے محسن ہیں جن کے کنو پر سنگین الزامات لگا ہے بہت سارے ایسے محسن ہیں جن کو میر جعفر اور میر صادق کا عمران خان صاحب نے تو محسنوں کے ساتھ عمران خان کا رویہ کوئی آج کا نہیں ہے ہمیشہ کا اگر آپ لمبی فیرست ہیں چاہے وہ جسٹس وجی ہوں اکبر از بابر ہوں فوزی قصوری ہوں تسنیم نورانی ہوں نعیم الحق اون چودری ہوں لمبی لائن عمران خان نے یہ موسنوں میں ہیں اب کوئی کہتا ہے آپ بھی موسن تھے آپ نے بڑا ان کو بڑا وہ دیا میں ایک لحاظ سے موسن کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ یہ امپریشن دے رہے تھے کہ اس ملک میں آ کر وہ بہت بڑے بڑے اچھے کام کریں گے تو ہم نے یقیناً ان کو سپورٹ کیا تھا ہم نے کہا دو سسٹم میں ایک اور آدمی کو آنے دیا جائے لیکن بہت جلدی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ سب جھوٹ ہیں بہت جلدی میرا خیال ہے سب سے پہلے اگر ان کو پکڑا تھا تو وہ ہم نے پکڑا بہت جلدی چند مہینوں کے اندر دوبارہ موسنوں کے ساتھ ان کا رویہ تو کبھی گل صاحب کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ مجھے اس طریقے سے گرفتار کیے جائے گا اور میں پھر گرفتار ہونے کے بعد مجھے پی ٹی آئی کے سینئر قیادت جو ہے بلکہ چند لوگوں کی بات میں بتا دوں آپ کو چند سینئر قیادت اس بات پہ خوش ہیں کہ شہباز گل گرفتار ہو گیا ہے عمران خان کے قریب ترین لوگوں میں جو شہباز گل تھا وہ تباہ کر رہا تھا پی ٹی آئی کو تو اچھا ہوا گرفتار ہو گیا یہ پی ٹی آئی کے لوگ چند لوگ ہیں کہیں تو نام لے لوں لیکن اچھا نہیں ہے بری بات ہے انہوں نے اعتماد کر کے ہمیں اپنے خوشی کا اظہار کیا ہے لیکن اوورال دیکھیں کنڈیشنز کے کیا صورتحال ہے اب اس کا ڈرائیور دیکھیں کچھ نہیں کہا گیا ہے کبھی وہ کمیز پاڑ کے آ جاتا ہے کبھی وہ ہاں باندھ کے آ جاتا ہے حالانکہ اس کی ویڈیو موجود ہے فرس کلاس موجود ہے وہ اور ویڈیو میں یہ ہے کہ اس کو تو چھڑا بھی نہیں گیا دوبارہ جس پارٹی کا وہ آدمی ہے ظاہر ہے وہ بھی پی ٹی آئی کا ہے تو اس کا قائد جب اتنی بڑی بڑی لمبی لمبی کیا کہتے ہیں اس کو عام لفظوں میں چھوڑنا کہتے ہیں اور خاص لفظوں میں منافقت کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں یوٹن کہتے ہیں تو تو اب ان کے موبائل سے جو چیزیں ملی ہیں وہ بہت خطرناک ہے ظاہر ہے عمران خان کو اور چند ایسے لوگوں کو جو اس سے بہت قریب تھے اب ان کو دور بھاگنا ہے اس کو اون نہیں کرنا ہے اب دیکھیں نا پرویز الہی نے تو عمران خان کو بھی شٹ اپ کال دے دیا ہے اور شہباز گل کو بھی دے دیا ہے اور انہیں کہا کہ کسی پی ٹی آئی کے لیڈیشپ کو اس شخص کو جو جس نے فوج کے خلاف بغاوت پہ اکسایا اس کو اون نہیں کرنا چاہیے لیکن دوسری طرف انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے عمران خان کو جو میں اندر کی نیوز بتا رہا ہوں پرویز الہی کی کہ انہوں نے کہہ دیا ہے خان صاحب سے کہ پنجاب حکومت فوج کے خلاف کسی مہم میں پنجاب میں استعمال نہیں ہوں گی یہاں کوئی جلسے جلوس ایسی کوئی حرکت جو فوج کے خلاف ہو کوئی مہم چلائی جائے یہاں وہ اجازت میں نہیں دوں گا یہ وضع طور پر عمران خان کو پرویز الہی نے میسیج کر دیا اور بلکہ آن ائر جب آئے تو یہ کہا کہ شہباز گل کو اون نہ کیا جائے عمران خان بھی نہ کریں اور کوئی اور لوگ بھی نہ کریں بارال جو اہم ترین باتوں میں بتا رہا ہوں یہ ہے کہ جی اس موبائل سے ایک نیجی ٹی وی چینل کے چند لوگوں کی بہت اہم انفارمیشن سے عمران خان فواد چودری سمیت اور جو لیڈرشپ ہے ان کی بہت امپورٹنٹ انفارمیشن سے بہت کچھ ان کے موبائل پہ ہے جو سامنے آئے گا لیکن جتنا آیا ہے اس کے بارے میں ہمیں علم ہوا ہے کہ انتہائی حیرت انگیز انتہائی خطرناک ہے جو ان کے موبائل سے چیزیں ملی ہیں ادارے کو یا پولس کو اب ایسی صورتحال میں شہباز گل تو رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں انہیں بھی پتہ چل گیا کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو کیا کریں گے وہ آپ دیکھئے گا کہ وہ وعدہ ماف گوا بن جائیں گے وعدہ ماف گوا وہ بن جائیں گے کیوں کیونکہ جب جس کے لیے وہ کہتے ہیں میں نے کیا اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بھئی عمران کے لیے کیا تھا اور جی طرح انیشلی انکشاف میں انہوں کہا کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے عمران کے کہنے پہ کیا عمران خان کے کہنے پہ تو کیا عمران خان سب ان کو اون نہیں کریں گے یہ لیڈرشپ اون نہیں کرے گی شہباز گل کو جو کہ بشرا بی بی اور عمران خان ظلفی بخاری کے بعد وہ سب سے چہیتے ہو گئے تھے اور آج ان کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا ہے پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ان کے لیے آگے بڑھنے کا نہیں ہے بس ایک کہ کہتے ہیں جی کوٹ سے کیس کر دو جیسے عام ورکر کہا ہو بقول ان کے کہ میں نے تو بڑی خرمانیاں دی ہیں تو اس خرمانیوں کے بنیاد پر جب ان کی اس طرف سے اس طرح آنکھیں پھیر لی جائے گی جو کہ ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا وطیرہ ہے ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں محسن کوش ہیں انہوں نے بہت سارے محسنوں کے ساتھ یہی کیا جوا شہباز گل کے ساتھ تمہیں شہباز گل وعدہ ماں گوا بنیں گے شہزاد اکبر بھی بنیں گے ایک دن فارق ہوگی بھی بنیں گے دیکھئے گا تو بڑے راز سامنے آ رہے ہیں وعدہ ماں گوا بن جائیں گے وہ اور ایسی صورتحال میں بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھے گا اور وہ رازوں سے پردہ کیونکہ یہ آدمی جب وعدہ ماں گوا بنے گا اور اس کی جو موبائل سے اہم ترین جو میسیجز اور ویڈیوز اور کنورسیشنز ملی ہیں جن میں عمران خان صاحب ہیں فواد چودری ہیں جن میں آپ کے میں نے جیسے کانی جی ٹیوی کے کچھ لوگ ہیں کچھ اور لیرشپ بھی ہیں جو ان کے بہت قریب تھی اس صورتحال میں جو انسٹرکشن ہے وہ آپ سوچیں کہ اس سے کیا کچھ نہیں چیزیں وہ کہتے ہیں نا منی ٹریل وہ یہ کہتے ہیں یہ ساری ٹریل نکلے گی ابھی اور جب یہ خود گواں وعدہ ماں گواں ہوں گے تو اور بھی انفارمیشن سامنے آئے گی بڑی اہم رازوں سے پردہ اٹھے گا بہت اہم آدمی تھے عمران خان کے شاید انہیں اس بات آپ کو دیکھا نہیں ہے گاڑی میں یہ بیٹھے تھے بڑے اقلمند آدمی ہیں جب پولیس نے ان کو گہرا تو انہوں نے ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیا میسیجز اندر بیٹھ کے اور پھر توڑ کے ان کو نکالا گیا کیونکہ ان کو بھی پتا تھا جو گریفتار کرنے آئے تھے کہ ان کا موبائل بہت امپورٹن ہے کہا گیا ہوگا کہ آپ ان کو گریفتار کریں ان کا فوراں موبائل آپ لے لیں آپ دیکھیں انہوں نے ڈیلیٹ کیا جیسی شیشہ ٹوٹا ہے اور دروازہ کھلا اور انہوں نے موبائل اپنے جیب میں ڈالا ہے یہ نہیں کہ ہاتھ میں رکھا اور پھر جیسے انہوں نے جیب میں ڈالا ویسی دوسرے نے ان سے جیب سے مانگ لیا تو گویا اس موبائل کی جو انفارمیشن ہمیں آ رہی ہے اس میں جو حیرت انگیز انفارمیشنز ہے اس میں راز ہے بڑے جس میں جس کی بنیاد پر بڑے بڑے اب ان کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے شہباز گل کی طرف جانے کو تیار نہیں ہے اس لیے کہ پھر ان کو بھی بلائے جائے گا کہ آئیے جناب یہ جو پاکستانی فوج کے خلاف ایک سازش کر رہے تھے اور خان صاحب شاید یہ سوچ بیٹھے تھے کہ میں طیب اردگان ہوں اور میں پاکستان کی عوام کو اس جگہ لا رہا ہوں جب پاکستان کی عوام ٹینکوں کے نیچے لیڑ جائے گی کیونکہ جس طریقے سے وہ فوج کو ملائن کر رہے تھے آرمی چیف کو ملائن کر رہے تھے ادارے کو کی تظلیل اور تذیق کر رہے تھے اور اس کے اور عوام کے درمیان نفرتیں پیدا کر رہے تھے اور جس طرح عوام کو اکسا رہے تھے وہ اور ان کے لوگ اور بغاوت پہ نیچے سے بغاوت پہ فوجیوں کو کر رہے تھے بالکل اسی سٹائل میں کسی نے کہا کہ عمران خان کے بہت خریبی آدمی نے کہا کہ عمران خان کو بھی یہ سوچ تھی کہ جب طیب اردگان کے لیے عوام نکل کر جو ہے وہ آپ کے ٹینکوں کے نیچے لیڑ سکتی ہے اور جو فوجوں میں جو ہے وہ بغاوت ہو جائے اور فوجی نکل کر جو ہے وہ مین فوج کو کیپچر کر لیں تو عمران خان کی سوچ یہی تھی یہی ان کا پورا پلان تھا اسی ٹارگٹ پہ وہ کام کر رہے تھے اسی لیے انہوں نے حدف جو ہے وہ ادارے کو بنائے ہوا تھا فوج کو بنائے ہوا تھا اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں اس لیول کی گیم کھیلوں گا کہ یہ عوام جو ہے وہ نکل کر آئے گی لیکن انہیں مایوسی ہوئی کیونکہ نہ تو یہ ٹرکی ہے اور نہ عمران خان تیہ بردگان ہے اور نہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام میں کوئی دوری ہے آج بھی پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج لازم و ملزوم ہے چند ہزار یوتھیاز نکلیں جو ایسے چو کی مار ہیں جو ایک ایسے چو کی مار ہیں تو نہ وہ تیہ بردگان ہے نہ یہ ٹرکی ہے تو ان کی یہ بہت بڑی ایک سازش کہلیں پلاننگ کہلیں خواہش کہلیں وہ اب شہباز گل کے جہاں اندر ہوتے ہی سامنے آگئی ساری چیزیں اور اس میں وہ کبھی کامیاب تو نہیں ہوتے لیکن بہرحال آہ نقصان پہنچاتے ان لوگوں کو جو ان کے زیرے اثر ان کی اس آہ پلاننگ کا حصہ بنتے اور کل افسردہ ہوتے جیسے ٹی وی پہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں کہ ہم تو عمران خان کی ڈریکشنز پہ فوج کے خلاف ہو رہے تھے وانا ہم تو فوج کو بہت پیار کرتے ہیں مافی چاہتے ہیں ہمیں ماف کر دیا جائے تو ایسے بہت سارے لوگوں کو آہ گمرا کرتے ہیں عمران خان تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور فتنے کو ختم کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کو ہے اور یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیجئے کہ تمام لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے لیکن فوج کے خلاف بغاوت کرنے اور کروانے والوں کو کو آہ کیفر کردار تک پہنچانا بھی فوج کا کام ہے اور اس میں حکومت کو پورا ساتھ دینا چاہیے عوام تو پیچھے کھڑی ہے لگ دائنش کو آہ دیجئے اللہ